موسیقی جی ناظرین آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی آپ نے وضائف القرآن سمات فرمائے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اس وقت پروگرام کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے اس کے فورمٹ کے تحت ایک سٹوری آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ہمارے ایک پاکستانی بھائی آپ نے کل ہمارے لوکل میڈیا پر پاکستان کے دیکھا ہوگا ایک قرآن مچا ہوا تھا سید زلفقار علی ان کا نام ہے ان کو انڈونیشیاں میں فاسی دی جا رہی تھی مگر ایک بروقت موسر کاروائی ہوئی عوام کا زبردست احتجاج دیکھنے میں آیا پنجاب اسیملی پر لوگ پہنچ گئے بہت ہنگامہ ہوا اس کے بعد میڈیا کی ریپورٹس چلنے کے بعد بہت زیادہ شور ہونے کے بعد پاکستانی حکومت کے بروقت ایکشن سے ان کی فاسی کو موقع کر دیا گیا مگر ابھی بھی وہ انڈونیشیاں میں قید ہیں ہمارا رابطہ ان کی فیملی ممبر سے ہوا ہے آپ سید حسن علی ان کے بھانجے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں ساری تفصیلات ان سے معلوم کریں گے اور کس طرح سے ایک مظلوم پاکستانی کے ساتھ کی تمام واقعات پیش آئے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حسن علی صاحب اور آپ کی خیرمت میں سلام عرض کرتے ہیں ہمیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کب سے ہوا زلفقار علی صاحب انڈونیشیا میں کب سے مقیم ہیں کس طرح سے ان کی وہ جھوٹے کیس بنائے گئے اس کی کیا تفصیلات ہیں جی میں حسن علی بات کر رہا ہوں میرے مامو جان جو ہیں وہ دوز آرمے میں بھی وہاں پہ گئے تھے اور وہ تین سال کے بعد وہاں سے پکڑے گئے تھے اور تین سال کے بعد پکڑے جانے کے بعد انہیں چودہ سال رہے تھے بارہ سال تقریباً وہاں پہ ہو گئے ہیں جیل میں اور وہ جب پکڑے گئے تھے ان کے پاس سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ ایک ان کا روم میٹ تھا اس کا نام گردیب سنگھ تھا اس سے وہ چیز برامت ہوئی تھی اور اس نے اپنی سزا کو کم کروانے کے لیے میرے مامو جان کا نام لیا تھا اور اس نے بیان بھی دیا کہ یہ بے قصور ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس نے سوشل میڈیا پہ بھی بیان دیا ہوا ہے آپ کے سامنے سب فائلیں وہ ان کی فوٹو کاپیز بھی دکھائیں تھیں اور اس طرح ان کو پسایا گیا اور وہ وہاں پہ بہت غریب تھے کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں سے نہ کوئی سرکاری وکیل دیا گیا جب ان کو پکڑا گیا نہ کوئی سرکاری وکیل دیا گیا نہ کوئی ان کے پاس تھا نہ انہیں لبان آتی تھی اچھی طرح سے اور وہ صرف ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ ان کو سزائے موت دینے لگے تھے دیدی سنائی گئی اس کے بعد بارہ سال تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا اب عمل درامت کرنے لگے تھے اور میں پاکستان میڈیا کا اور پاکستانی حوام کا اور ہماری گورنمنٹ کا سطر پاکستان کا اور وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم صاحب کا مریم نواز کا صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری آواز کو سنا اور میں پاکستان کی پوری عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری آواز کو ان تک پہنچایا اور میں ہنڈونیشن عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے مامو جان کو سپورٹ کیا اور انہیں پھانسی ہونے سے بچایا اور میں مزید بھی اپنی عوام سے ہنڈونیشن عوام سے ہنڈونیشن گورنمنٹ سے اپنی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو پاکستان لیا جائے ابھی وہ ادھر ہی ہیں لیکن ان کو پاکستان لیا جائے پاکستان میں وہ آئے ہیں وہ اپنے خائل خانہ میں رہے ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں ان کو جگر کا جگر کا مسئلہ ہے گردوں کا مسئلہ ہے اور زیادہ تیس ہیں ان کو کافی زیادہ وہ بیمار ہیں ان سے چلا بھی نہیں جاتا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو پکچر تیم وہ جب لے کے جا رہے تھے وہ سٹیچر پہ تھے ان کو اٹھا رہے تھے اور ان کو پاکستان لائے جائے مختصف سی زندگی ہے اتنی لمبی زندگی نہیں ہے کہ وہ جو جو بھی زندگی بچی ہے وہ اپنے علی خانہ کے ساتھ اپنی بہن بانیوں کے ساتھ ابھی 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 کیا صورتحال ہے ابھی آپ کی جو ہمارے حکام کی بات ہوئی ہے ان کے حکام کے ساتھ تو ابھی کیا میڈیا ریپورٹس آئی ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ابھی فردر کیا ہو رہا ہے فاسی روک نہیں گئی ہے الحمدللہ مگر یہ کہ ان کو پاکستان لائے جانے کے کیا انتظامات ہیں کچھ اس بارے میں آپ نے نوید سنی ابھی ابھی پاکستان لانے کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ابھی وہاں پہ دو تین دن چھٹی ہیں لیکن ہمیں جو ان کے وہاں پہ وکیل ہیں ان سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ انہوں نے فیلحال انہیں روک دیا اور اپیل بھی جو مامو کی اپیل تھی وہ بھی انہوں نے اپسیپٹ کر لی ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ تھوڑا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اور ہمارے میں اپیل کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے کہ انہوں نے اتنا تعاون کیا اور تھوڑا سا تعاون کریں اور ان کی گورنمنٹ سے رابطہ کریں اور بے گناہ میرے مامو کو واپس لائے جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ جو ہے وہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے ساری جو صورتحال ہے اس کا جو ہے وہ واضح طور پر اظہار فرمایا ناظرین آپ سن رہے تھے پاکستان سے سید حسن علی صاحب کو آپ بھنجے ہیں سید زلفقار علی صاحب کے جن کو کل انڈونیشیا میں جو ہے وہ فاسی دی جا رہی تھی ہمارا رابطہ ان کے ساتھ کل سے ہو رہا تھا وہاں سے انہوں نے چودہ گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہ ایک گھنٹے کے اندر فاسی دے دیں گے بہت زیادہ کوہرام مچا ہوا تھا پھر یکا یک جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پاکستانی حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالنے پر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ رکھوایا انہوں نے اپنا سرور سوک استعمال کیا اور ان کی جان جو ہے وہ کل بچ گئی اب اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے اور ایک پاکستانی ہے جو کہ سمحنت مزدوری کرنے گیا تھا چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور اس کی حالت بھی خراب ہے تو اس میں پاکستانی حکومت اگر ذرا سا تھوڑا اور زور لگا لے اور بات کر لے تو کیا حرج ہے کہ ایک کن بے کن کا جو ہے وہ سرورہ مل جائے گا ان کا بچھلا ہوا بھائی جو ہے وہ مل جائے گا اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ انسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہی سارا کام جو ہے وہ انجام پانا چاہیے اور بہت اچھا کردار رہا اکثر بہت ساری چیزوں کے اوپر جہاں پر ہم میڈیا کے کردار کو کرتے ہیں تو وہاں پر ہم میڈیا کے کردار کو جو ہے وہ اس کی تعریف بھی کریں گے اور یہ قابل تحسین کردار رہا کل کہ ہم نے دیکھا کہ چند لوگ پہلے گھر کے باہر جمع تھے جو اعتجاج کر رہے تھے میڈیا نے ان کو کور کیا پاکستان کی لوکل میڈیا نے اور پھر ایک کے بعد ایک نے وہ ریپورٹ چلائیں تو ان کو بھی تقویت ملی ان کو بھی احساس ہوا اور لوگوں کو بھی کہ بھئی ایک خاندان کھڑا ہو کے اعتجاج کر رہا ہے تو جو درجل لوگ ان کے اعتجاج میں شامل ہوئے اور میڈیا نے جو وہ ریپورٹس حکام بالا تک گئیں تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا اور ایک شخص کی کل جان بچ پائی تو یہ بہت اچھا ہے اور مگر اب ہمارا مزید جو کہ ہم اس کے اوپر آواز مزید اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنے پاکستانی لوکل میڈیا سے بھی جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ باقیدہ ہم ہماری یہ آواز ہے کہ ہم اپنی یہ آواز ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اب معاملہ یہاں پر جا کے کہ ہم نے ہم اس کے اوپر فخر و مباہد کریں کہ یہ فاسی روک دی گئی ہے کیونکہ اب باقی دیرستور سنا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ کیس کو شروع کیا جائے گا شروع کیا جائے گا اب کوشش شکی جائے کہ ان کو چکے بیمار ہیں اور انسانی بنیادوں کے اوپر اس معاملے کو ختم کر کے کہ جب اس کے پاس سے کچھ برامت نہیں ہوا اور یہ تمام چیزیں ہیں اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ویڈیو بیانز تک ہیں دوسرے آدمی کے جو پکڑا گیا تھا اس کے تو انسانی بنیادوں پر ان کو پاکستان عزت و احترام کے ساتھ واپس لیا جائے تو یہ تمام چیزیں ہیں اس لیے ہم اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں اور میڈیا کے کردار کے اوپر جو ہے وہ آج بات کریں گے ہم لائف کالز بھی آپ کے بھی کھول دیں گے آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور میڈیا کے کردار پر منفی یا مضبط جو بھی اس کے دونوں پہلو ہیں ان کے اوپر آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار فرما سکتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ہے اور کہیں کہیں پر اس کی افادیت نظر آتی ہے ظاہر ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کو جب سے ظاہر زیادہ آزادی ملی ہے تب سے اچھی باتیں بھی بہت ہوئی نہیں کہ صرف نیگٹیف ایمپیکٹ ہے پوزیٹیف ایمپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے میرا خیال ہے کہ اگر کچھ جو مکمرانوں کے کانوں پر کچھ تھوڑی تھی کبھی جون رنگتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ میڈیا بہت شور مچاتا ہے اس کے علاوہ بھی جو بات ماننے کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیا نے بہت سارے راز ایسے افشاں کیے جو ملک میں جس طرح سے لوگوں کو غلط گوش کھلایا جا رہا تھا جو بھی غلط چیزیں ہو رہی تھی ان کو بے نکاب بہت اچھا پائنٹ ہے یہ چلیں ایک بھی انسان کے اگر جان اسے بچتی ہے تو پوری انسانیت کا اس میں بھلا ہے اگر دس لوگ بھی دس عورتیں بھی کسی کی جیسے وہ انہیں اڈے بنائے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں جیسے کیا آپ کو پتا ہے کچھ مردہ خور پکڑ لیے تھے تو اس سے اگر دس لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچیومنٹ ہے اور وہی جو ہم روزانہ بات کرتے ہیں جو میں اور آپ جس ٹاپک ہمارا وہیں جا کر ختم ہوتا ہے ہر ٹاپک آواز بلند کرنی ہے ظالم کے خلاف ظلم کے خلاف تو یہ اس کا حصہ ہے دیکھیں اب پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک اہل خانہ ہزاروں لوگوں کو سزائے موت سنائی جاتی ہوگی مرتے ہیں بے گناہ مرتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن یہ خاندان چونکہ احتجاج کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے گیا اور اس کے ان کے ساتھ لوگ جمع ہوتے گئے اب ہم جو بات روزانہ کرتے ہیں کہ آواز سے آواز ملتی ہے میری اور آپ کی آواز کے ساتھ ہمارے کالرز کی آواز ملتی ہے اس کے ساتھ اور لوگ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی آواز ملتی ہے اگر آغاز ہی نہیں کریں گے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا گھر بیٹھے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ بری طرح سے پریویل کر جائے گا ظلم تو پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جائے گا ہر جگہ پہ یہ ایک پوزیٹیویٹی اس میں پائے جاتی ہے کہ میڈیا نے جس طرح سے اس کو آگے لے کر آیا جس طرح سے میڈیا اس بات کو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو میڈیا اجاگر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بات لیا جاتی ہے کہ بیچ میں کچھ لفافہ صحافی بھی ہوتے ہیں ظاہر ہر طبقے میں ہر دپارٹمنٹ میں پوزیٹیو اور نیگٹیویٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جیسے دنیا میں اچھے اور بڑے لوگ دونوں موجود ہوتے ہیں اس طرح ہر دپارٹمنٹ میں اچھے اور بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمارا ہی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھائی کو سپورٹ کریں پوزیٹیویٹی کو سپورٹ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ جو آہ جو بڑے لوگ ہیں اس میں اس دپارٹمنٹ میں کسی بھی دپارٹمنٹ کہہ لیجیے پولیس کا ہو صحافیوں کا ہو میڈیا کا ہو جنرلزم تعلق رکھتا ہو اس میں جتنا بھی جو اگر آپ ساتھ دیں گے پوزیٹیویٹی کا تو وہ ساتھ ساتھ چلے گی اس کی بڑھے گی اور ڈسکارج ہوں گے وہ لوگ جو کہ ان دپارٹمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ بہت مشکل لگتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پورا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے ہمیں پہلی پہلا دیا روشن کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے ہمیں روشنی کی کرن کو جو ہے باقی عوام کے سامنے لے کر آنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پہلی جو دیا ہے روشنی کا وہ ضرور جلائیں اپنے اپنی جگہوں پر جلائیں سب اور آواز بلند کیجئے دیکھیں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے انڈونیشیا سے اس کا تعلق ہے لیکن ہم یہاں بیٹھے ہزاروں میل دور بیٹھے ہم اس پر احتجاج کر سکتے ہیں ہم اپنی اپنی گھروں میں رہ کر اس پر احتجاج کر سکتے ہیں ہم اپنی آواز کو فون کے ذریعے دیکھیں یہ سب کا سب کا حق بنتا ہے سب کا فرض بنتا ہے بلکہ میں یوں کہوں گا سب کا فرض بنتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کس ملک میں اس وقت پھیٹے ہیں جہاں پر انسانیت کی بات آ جائے تو وہاں پر سرحدیں حدود ختم ہو جائے کرتے ہیں بلکہ انسانیت کی بات ہے ایک مظلوم شخص کو آپ جو فاسی دے رہے ہیں کس طرح دیں گے اس کے اوپر آباز اٹھانا سب کا فرض بنتا ہے کون کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی فرمائیے کون بہن کہاں سے جی جی آگے فرمائیے الحمدللہ کون بھائی کہاں سے میں حضور پا کی بول رہا ہوں سندھ سے جی خوش آمدید خوش آمدید فرمائیے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں روزانہ اور پارے پروگرام دیکھتے ہیں جناب علی فرمائیے بہت شکریہ آپ کا آپ کو سلام بہن کو سلام والیکم السلام جی بھائی بہت شکریہ آپ نے اتنی دور سمیں کال کیا آپ محمد دیکھتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو پروگرام سارے کے علماء حق کو بھی ہم سلام کرتے ہیں جی بہت شکریہ جزاک اللہ جلال مسائن عبیل صاحب کو اور مولانا آبا صاحب دی صاحب ہیں جی بالکل بہت شکریہ جہرونی مہرونی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ التماس دو آپ سے بھی انشاءاللہ تو یہ تمام چیزیں ہیں دیکھیں آواز اس وقت میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کا جو اصل کردار ہے وہ انسانی بنیادوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ ایک آواز خلق ہے وہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یعنی اپنی آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچانا اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت پوری میڈیا کے ذریعے ایک وار لڑی جا رہی ہے میڈیا کئی حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہے بعض جگہ آپ دیکھیں کہ جب کسی ملک پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میڈیا اس کے پیچھے لگتا ہے کہ جیس کے پاس ماس دیٹیکشن ویپن ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے پوری میڈیا کیمپین چلا کے لوگوں کو ہم آہنگ کر کے پھر حملہ کے جاتا ہے دوسری طرف میڈیا کا جو مضبط کردار ہے جو حق اور سچ کا ساتھ دینے مال آئے جو حق بات کہتا ہے چونکہ اصل تو کردار میڈیا کا یہی ہونا چاہیے مگر اب بدخسمتی سے جو اس طرح سے انسان طبقات میں اور مختلف قابلوں میں بٹے ہوئے ہیں اس طرح سے انہوں نے دوسری طرف سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو قدم کرتا ہے اور حق کی بات کو وہ دکھاتا ہے جیسے اب آپ اگر نوٹس کریں کہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو بہت پڑا کر کے باز جنگہ دکھائیاتا ہے پورے دن چوبیس گھنٹے ان کو بھی نشریہ دکھائیات ہوتی ہیں اور باز جنگہ اتنا بڑا ایونٹس ہو رہا ہوتا ہے اس کو اگنور کردے ہیں مطبع اربین میں ڈھائی تین کروڑ لوگ آ جائیں اس کو اگنور کیا جائیں اور چھوٹے چھوٹی اسی چیزوں کو آپ پورے دن دکھائیں یہاں پر اس کو ازیادتی کی جائے گی لیکن ایسا بھی موجی تو خیر آپ کا تعلق زیادہ ڈیپلی میڈیا سے رہا ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اتھارٹیز کی طرف سنگ پر پابندی ہوتی ہے وہ جو بھی ہے مگر بعض دفعہ پھر بھی آپ دیکھیں کہ جنرلیس کا کام یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں کیا پاکستان میں حکومت کے کنٹرول میں سب پھرے دن بیٹھ کے کرٹسائز کرتے ہیں یہ کوروں کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جناب نقبی صاحب خوشان دیتا ہے جناب نقبی صاحب خوشان دیتا ہے جناب نقبی صاحب بہت شکریہ آج آپ کا ٹاپ امیڈیا کا کردار نقبی بھائی سب سے پہلے تو اس خوشی کی بات ہے کہ صرفکار ایک پاکستانی تا جس کی جان بچی اور اور ایک بے گناہ انسان کا خون ہو جاتا لیکن بات صرف اتنی آیت دیکھنے کی کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے سب سے بڑا ایک ثبوت مل گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی سسن کے غلط کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے پچھلے جو ان کے وارسین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اب میرے خیال میں احساس پیدا ہو جانا چاہیے ہر انسان کو ہر پاکستانی کو کو ایسے غلط کام کی طرف نہ جائے جس سے وہ تو اپنی سزا قریب چلا جاتا ہے لیکن اس کے پچھلے اس کے مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے ان کے بچے ان کی ماں بہنیں اب آپ کے سامنے سارا ہے مگر اس نے کچھ کیا نہیں ہے اسی طرح لنکٹ اپ ہو جاتے ہیں سوچ لینا چاہیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ ایک انسان کام نہیں کر رہا اس کے پیچھے جو اس کے خاندان ہے وہ کس مسئیبت میں پڑ جاتے ہیں اور کس دکھ اور درد میں مقتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اس لیے میرے خیال میں ہر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وقتی طور پر چند روپاؤں چند ڈال روپاؤں کی وجہ سے انسان اگر اس گنڈے کی کام میں چاہے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اور کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اس مسئیبت میں گر جاتے ہیں تو میرے خیال میں انسان کو اسے سبق حاصل کرنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ ظلفکار اگر بے گناہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور وہ بچ گیا ابھی وقتی طور پر اب آبی بات میڈیا کے کردار کی تو میرے بھائی میں صرف اتنا کہوں گا کہ میڈیا کا کردار ان لوگوں کے لیے ان صحافیوں کے لیے ان لوگوں کے کام کر رہے ہیں ٹی وی پہ جن کا ضمیر زندہ ہے جن کی روح زندہ ہے جن کا ایمان زندہ ہے جس میں حب الوطنی ہے ان کا کردار تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں اور پوری قوم سلام کرتی ہے لیکن میرے بھائی یہ زیادہ نہیں رہ گئے چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے لوگ زیادہ ہونے چاہیے تھے میڈیا میں لیکن یہ لوگ اب کم ہو گئے ہیں اور وہ جو لفافوں پہ زندہ ہیں جو پلاتوں پہ زندہ ہیں اب آپ کے سامنے میں چھوٹی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں کہ کشمیر کا جب الیکشن ہوا ہے تو وہاں پہ اگر کہیں تو لے لیتا ہوں نہیں کہتے تو نہیں لیتا کیا اس کا کردارہ آپ کے سامنے نہیں آئے کہ اس نے کس طریقے سے میڈیا پہ ایسے ایسے باتیں ہوں کی ایسے ایسے لوگوں کو تفسرے کیے کہ آج اس کو کیا ملا کم ہوں ملک کی طرح سے کہ وہ کشمیر میں جا کے وہ ایمینے بن گیا تو ایسے بقاؤ مال ایسے لوگ جو کہ ایسے پلات ٹکٹوں کے لیے اسمبلی کے لیے بکتے ہیں جن کے ضمیر ایسے لوگوں کے لیے میڈیا جو ہے نا وہ ایک بہترین ذرخیز قسم کا کھیت بنا ہوا ہے جہاں سے اسے پیسہ بھی مل جاتا ہے جہاں پہ اسے ٹکٹ بھی مل جاتا ہے جہاں سے دولت بھی مل جاتی ہے تو میرے خیال میں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے حالانکہ یہ الٹ ہونا چاہیے تھا یہ میڈیا کا کردار اب چل رہا ہے اس طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جب تک اچھائی کبھی ختم نہیں ہوتی اچھائی ہمیشہ پائے دار ہمیشہ رہتی ہے اچھائی ہمیشہ رہے گی اور اچھے لوگ ہمیشہ رہیں گے تو دنیا قائم ہے تو برے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن برائی اس قسم کی جو ہوتی ہے ان کا مو گالا اخیر میں ہوتا ہے اس کا انجام اخیر میں برا ہوتا ہے میڈیا کے کردار میں اگر آپ مزید دیکھیں تو آپ کو میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ میڈیا کے کردار کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس میں یوں دیکھ لیں کہ میڈیا اب میڈیا نہیں رہا اچھی خبر دینا والا نہیں رہا بلکہ ایک اکھاڑا بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ایسا یوں سمجھ لیں کہ کوئی زبانی ریسلنگ چل رہی ہے زبانی کشتی ہو رہی ہے اس میں بے مقصد قسم بے مقصد قسم کی باتیں بے مقصد قسم کی لڑائیاں ہو رہی ہیں لیکن اس میں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں لیکن جو نوجوان نسل ہے وہ جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ بیزار ہو جاتی ہے اور بیزار ہو کے جب وہ میڈیا سے ہٹتی ہے تو پھر وہ ایسے لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں جو ان کے ذہن کو خریدتے ہیں تو پھر وہ دیچ میں جاتے ہیں فضلہ وہ تالبان بنتے ہیں اور پھر الکائدہ بنتے ہیں اور جب ان سے کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے میڈیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بلکل ایسے بلکل ایسے یہ سمجھ پوزیٹیف چیزیں ہیں اگر میڈیا اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے ان صحافیوں کو ان لوگوں کو نکال دے جو لفافے پہ بک جاتے ہیں ضمیر بیج دیتے ہیں اور ملک کی حزت بیج دیتے ہیں ان کو نکال دے تو ہماری نوجوان نسل پہ اچھا اثر پڑے گا اور اچھا اثر پڑھنے کی وجہ نوجوان نسل پہ اپنے دائرے فکر میں آئے گی اور پاکستان کی محبت ان میں دوبارہ جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات کی دیکھیں بہت اچھی ایک نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے کیاں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں چاہے وہ خبر اندر اس کے کیا ہے اور اس کی ریپورٹنگ کس طرح ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ابھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کا نیوز ٹریٹمنٹ چینج کیا جاتا ہے اس سے جو دوسری جنگوں پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کے ملک کا ایمیج کیا جاتا ہے بلکم اب کل ہم اگر اسی خبر کو لے لیں تو اس کا بڑا اچھا ایمیج گیا کہ جی پاکستانی میڈیا اپنے ایک مظلوم پاکستانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ ایک میڈیا ہاؤس نہیں دسیوں میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اسی کام پر لگ گئے اور ایک شخص کی جان بچا لی چاہے وہ خبر کی دوڑ کہ لیں آپ چاہے اس کو آپ جو ہے وہ کمرشل کے لیے ریٹنگ بڑھانا کہ لیں کچھ بھی کہ لیں آپ مگر ایک مظلوم کی سب سے پہلے سب سے آگئے ہاں مگر ایک مظلوم کی جان بچ گئی اور ان کے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کی فیملی جہاں پر ابھی وہ دھاڑے مار مار گر ہو رہے تھے وہاں پر وہ وہ ان کی خوشی کا عالم نہیں تھا اور پوری پاکستانی قوم یقینات خوش ہوئی اس بات سے اور ہماری چونکہ پالیسی نہیں ہے ٹی ویوں مختلف ٹیلی ویزنز کے نام لے مگر ہم صرف اتنا کہیں گے کہ انیجی ٹی ویز کے ہمیں کردار پر کل جو ہے وہ اس معاملے کے بہت خوشی ہوئے بڑے مسارت کا احساس ہو رہا تھا بڑا پراؤڈ فیل کر رہے تھے ہم دوسرے ملک میں ہم خود بیٹھے ہیں تو میں بڑا اچھا احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے میڈیا نے اس وقت یہ کارنامہ سارا انجام دیا اور اس کو وہ اگر دکھا رہے ہیں لائف وہاں سے تو ان کا حق بنتا ہے بلکہ اور وہ بڑے ایک کسی انسان کس نے رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا انسانیت کی جان بچائی تو اگر کسی شخص کی جان بچتی ہے تو انہوں نے ایک انسانیت کی جان بچانے کا کام کیا اب یہ معاملہ ایک دوسرے فیس میں داخل ہو گیا اس کا دوسرا فیس یہ ہے کہ اب ان کو پاکستان لائے جائے اس کے اوپر میڈیا کو ابھی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھے بیٹھنا چاہیے اب اب اس پہ کام کرنا چاہیے با خیادہ اس کو تھوڑا سا فالو اپ کر لیں تو حکومتوں کے اتنے اصور رسوخ ہوتے ہیں کہ اگر بات کی جائے ان کی ایمبیسیڈر سے یہ سارا معاملہ ہو تو وہ آ جائیں گے جب ایک آدمی کو بارہ سال آپ سزا دیں چکے ہیں جسے مسکہ ضعیف ہو چکا ہے بیماری انہوں نے گھیر چکا ہے فاسی آپ دے نہیں سکتے اس کے اندر قانون انہیں ایسا ہے اس کے اندر کچھ کیا نہیں ہے تو کیا کرنا کسی انسان کو بند رکھتی انسانی بنیادوں پر ان کو پاکستان لائے جائے ازت و احترام کے ساتھ ان کی جو بقیہ زندگی ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں تو اس کو جو ہے وہ باقیدہ فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں میں خالہ بریک پر چھیک ہے پھر ایک سر واپسی پہ ہم کال لیں گے ہم جاتے ہیں ناظرین ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر آپ کی کالز انشاءاللہ جو ہے فوراں بریک سے بات شامل کریں گے اور اپنے پروگرام کا سلسلہ جو ہے اسی بات کو ہم لے کر آگے بڑھائیں گے کہ میڈیا گیا کردار ہے اور انسانیت کو بچانے میں میڈیا کا گیا کردار ہے تو جاتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک پر موسیقی